میری آواز اور میرا جو والیوم دونوں ہیں نا وہ معظم بھائی سے کمپیٹ نہیں کر سکتے تو تھوڑی سی خاموشی ریکویسٹ کروں گی آپ سب سے اور یہ بھی وعدہ کرتی ہوں کہ مختصر بولوں گی بور بھی نہیں کروں گی انشاءاللہ سب سے پہلے جی میں چاہتی ہوں کہ جن لوگوں نے آج یہ پروگرام ہمیں بنا کے دیا میں جلدی سن کے نام پڑھ دوں میری اس الیکشن کے بعد بلکل میموری ختم ہو گئی ہے تو اس سے پہلے کہ میں بھول جاؤں ہمارے جو پولٹیکل سینئرز ہیں آلڈو پریزیڈنٹ الوی صاحب میرے بابا کے کلاس فلو کہلے ایک طریقے سے اکٹھے تھے ناشنل اسیمبلی میں بجب سے الوی صاحب پریزیڈنٹ بنے مجھے ان سے بارڈر لگتا ہے تو سب سے پہلے الوی صاحب کا شکریہ فردوس شمیم نقفی صاحب حلیم عادل شیخ صاحب وزالہ سیفی شیف شاہین علی محمد میرے کالیز و میرے سینئرز اسی طرح جو کل سے ہماری کراچی میں میماندار ہی ہو رہی ہے آنسلی میں نے کبھی کسی کی اتنی خاطر داری نہیں دی جتنی ہماری ہو رہی ہے کل رات سے اس میں سرینہ بی بی ارم بی شاہدہ رحمان زہور میسود صاحب معظم برد صاحب بہاب بلوچ صاحب آمیر وڑائیت صاحب اسی طرح فضہ بی بی زائدہ بی بی آمیر وڑائیت صاحب انہیں ایک دفعہ بول دیا دوبارہ بول رہی ہوں آپ کو بہت شکریہ جی زہور بھائی اور فائنلی شہداب جعفری اور چودری شتیاب یہ دیکھنے میں کوئی آسان چیز ہے لیکن ہے نہیں یہ بہت مشکل کام ہے جو آپ نے ہم آج کر کے دیا ہے لیکن سب سے جو ضروری چیز ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ اس شہر کا ایک وکیل تھا اس شہر کا ایک وکیل تھا اور اس نے پاکستان اس خواب کو سچا بنایا اور اسی آدمی کی وجہ سے قادیعظم بھحمت اللہ کی وجہ سے ہم یہاں آج کھڑے ہیں ان نے جو قربانی دی اس قربانی کو ہم ضائع نہیں کریں گے اپنا وطن ہے کسی کو ایک ایچ زمین نہیں دیں گے اپنی قوم ہیں اپنے لوگ ہیں ہمارا سر ہمارا خون حاضر ہے پاکستان کے لیے بائیڈن کے لیے نہیں صرف اپنے وطن کے لیے آج موضوع یہ ہے ہم یہاں کیوں آئیں رول آف لاؤ آپ سب وکل آئیں مجھ سے اچھی طرح جانتے ہیں زیادہ بلکہ جب انشاءاللہ دفعہ علی بھائی اور علی صاحب بول چکے ہیں تو مجھے تو شکر اس سے پہلے بولنے کا موقع مل گیا ان کے سانسان شرم سے بول بھی نہیں سکتا وہ ایسے زبردست ان کی ایک مہارت رول آف لاؤ پر اچھا آپ سب سے ایک ریکویسٹ ہے جس طرح کراچی کی بیٹے ایک وکیل نے پاکستان بنایا اب آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ مل کے آپ جس پارٹی سے آپ کا تعلق ہو میرا سے کوئی لینا دینا نہیں لیکن آپ نے پاکستان کے بیٹے عمران خان کی مدد کرنی ہے یہ وطن ٹھیک ہے آپ جس سیاسی طبقے سے ہو آپ جس صوبے سے ہو اس سے کسی پر کوئی لینا دینا نہیں ہے بلکہ اگر وہ جازت دی جائے بڑی سیریس باتیں ہو گئے یہ سب کا خون ذرا گرم ہو چکا ہے میری اس شہر سے بہت وابستگی ہے میری یہاں سے ایک بھابی بھی ہیں میرے بھائی کے بچے بھی ہیں اور وہ ایک بہت مزدار کمبینیشن ہے وہ آدھے اردو سپیکنگ ہے آدھے پتھان ہے لیکن جب دو تین سال کے تھے تو مجھے اگر فیادہ ہم سے کسی نے پوچھا کہ بیٹا ہم پتھان صحیح والی اردو نہیں بولتے ہیں ہم قیمہ نہیں بول سکتے قیمہ بولتے ہیں تو میرے نیشیو سے کسی نے پوچھا آپ قیمہ کھائیں گے تو وہ ٹپکل خوچھا آگے سے کہتا ہے میں قیمہ نہیں کہتی ہے تو ہمارے بھی آج کل یہی حال ہے آدھا دماغ کام کرتا ہے آدھا نہیں کرتا ہماری جان اٹکی ہوئے خان صاحب میں اور خان صاحب سے الحمدللہ فردال شمی نقی صاحب اور میں حضرت کو مل کے آئے ہیں اور یہ میں آپ کو بتا دو کہ ان کی حالت ہم سے بہتر ہے الحمدللہ گرمی سے اطافی تنگ ہے وہ لیکن ایک لفظ جو وہ کمپلین کرے یا کہیں کہ کسی چیز کی کمی ہے یا کس گرمی لگ رہی نہ الحمدللہ بلکہ میں ہس رہی تھی ان کو آف تا ٹاپک کہ ان کے تو بال بھی ٹھیک تھا کہ ہم سب کی کسی کے بال صفید ہے کسی کے اڑے ہوئے تھے اور میں نام نہیں لوں گی ہمارا ایک کالیگ تھا وہ تو اتنا آپ ڈیڈا ہو گیا خان صاحب کو دیکھ کہ اتنا رویا سائلنٹ مو سے نہیں رو رہا تھا کہ خان صاحب اسے کہتے پیشا کال ٹھیک کرو مرد ایسے ہوتے ہیں مذہب آگے ہم نے کہا سر آپ کو نظر نہیں آرہا کہ ہماری اندر سے کیا حالت ہے خدا کا واسطہ نکلیں ہی ریفیوزڈ میں نہیں آرہا یا وطن ٹھیک کر کے دو یا میں اندر ہی ٹھیک ایسا ایمان اللہ ہم سب کو دے اور اس کا میں آپ کو مثال دیتی ہوں کہ فلسطین میں آج بھی رسول اللہ علیہ السلام ہمارے رب زمجلال علیہ کرام کے بعد امران خان کا نام لوگ اٹھاتے ہیں کہ امران خان ہوتا تو آج فلسطین میں یہ حال نہ ہوتا وہ اس وقت امت مسلمہ کا دنیا کا لیڈر ہے خان صاحب بے شک ریاست مدینہ بنا رہے تھے بڑھ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں پاکستان کی تمام اقلیتیوں کی طرح کے لیے خان صاحب جی جی کیا ہوتا کیا مسئلہ ہے چھوڑا ہٹا رہا 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 خان صاحب کے بارے میں ایک خاصیت ہے کہ قیدیعظم رحمت اللہ علیہ کے جتنے خواب تھے خان صاحب نے وہ پورے کیے پہلے نیشنل اسیمبلیمن اور پھر زمان پاک میں میں خود جب زمان پاک میں گئی میں نے سارے پاکستان کے ورکرز دیکھے اور وہ سب پی ٹی آئی کے ورکرز نہیں تھے وہ پاکستان کے ورکرز تھے میں آپ کو یہ گیرنٹی سے کہہ سکتی ہوں ابھی جو میں الیکشن لڑکے آئی ہوں اپنے علاقے سے وہاں پہ مجھے نون لی کا بھی ووٹ پڑا ہے پیپلز پارٹی کا بھی پڑا ہے این پی کا بھی پڑا ہے اور صرف اس لیے کہ خان صاحب نے پورے صوبے کو صحت کار دیا تھا آپ سے کبھی بھی کس حسبتال میں نہیں پوچھا جاتا کیا پی ٹی آئی سے ہیں کہ نون سے نہ آپ کو شناختی کار دے آپ پاکستانی ہیں آپ کا صحت کار دے اچھا جی اب خان صاحب کیا چاہتے ہیں ہم سے ہم یہاں کیوں آئیں رول اف لاؤ کیا ہے خان صاحب نے سو دفعہ کہا دو نہیں ایک پاکستان لیکن آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھیں مجھے بتائیں کیا اس وقت ایک پاکستان ہے ایک قانون ہے ایک انصاف ہے ایک تھانا ہے میں جب اڑیالہ جیل میں تھی تو میں نے پوچھا ایک دفعہ سوپرینجن صاحبہ سے اب اللہ کو بکشن تو وہ فاتھ ہو گئی ہے میں نے کہا مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پہ اس ورسوخ والے اور کون لوگ ہیں مطلب جو صاحب حساب وہ آگے سے کہتی ہیں اللہ کے شکرے جی یہاں کوئی مالدار نہیں آتا صرف غریب ہی آتے ہیں تو یہ تبکہ ملک کا حال بنا دیا چھہتر سالوں میں کہ جیل جیل خانے تھانے کچھری غریبوں سے بھرو اور جو پانچ وی سن اس ملک کا دیمک ہے وہ اس ملک کو چاٹ گیا خان صاحب اس جی نکلے ہیں not for pity آئے خان صاحب پاکستان کے لیے نکلے ہیں اور خان صاحب کی گناہ کیا ہے میں آپ کو ان کی چاٹ بڑے بڑے گناہ بتا دوں absolutely not بولا absolutely not کا مطلب کیا تھا کہ چاہے پاکستانی فوجی ہو پاکستانی پولیس ہو پاکستانی عوام ہو یا کوئی بھی ہو پاکستانی ہمارا خون اب پرائی جنگوں میں نہیں بہے گا آپ چین سے لڑنا چاہتے ہیں آپ ایران سے لڑنا چاہتے ہیں آپ لڑیں آپ افغانستان سے لڑنا چاہتے ہیں آپ لڑیں آپ روس اور یوکرین سے لڑنا چاہتے ہیں ہمارا خون اس میں نہیں جائے گا پاکستانی ہر بار شندہ اہل تشی حلال سننہ سندی بلوچی پنجابی پتھان اے جے کے جی بی جہاں سے بھی ہے وہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے اپنے وطن کے لیے لاکھوں جانے قربان کی ہیں آگے بھی کریں گے لیکن دوبارہ بولتی ہوں بائیڈن کے لیے نہیں کریں گی یہ اپنے وطن پر کریں گے صرف پاکستان اچھے جی اب سار کے لیے نمبر آٹھ سار اب انسان اب دیکھئے ضروری بات اب رول اف لاؤ کی بات ہو رہی ہے انصاف کو انصاف دو انصاف کو انصاف دو کا مطلب سمجھ آ رہے ہیں سب کے پلے پڑھ رہے ہیں کیا ہے ایک جج خط لکھتا ہے سپریم کورٹ کو کہ یہ مجھ سے فیصلے نکالنے کے لیے عمران خان کے خلاف عمران خان کے پارٹی ورکر کے خلاف ہماری بیویوں کے بیڈرونز میں کیمرے رکھے گئے ہیں ہمارے بہنوئیوں کو برہنہ کر کے الیکسیکیوٹ کیا گیا ہے ہمارے گھروں میں پٹاخیں بھیجیں بھینکیں ہمیں اٹھایا جا رہا ہے ہمیں دھمکی اور پشاور کے ہائی کورٹ نے تو باقاعدہ ایک خط لکھ کے بتایا ہے لیکن وہ خط کو بھی میرے پاس نہیں کہ ہمیں افغان نمبروں سے فون آتے تھے کہ یہ کرو یہ کرو ورنہ تمہیں اٹھا لیا جائے تو آپ مجھے بتائیں جب پاکستان میں آپ کی سپیریئر جوڈیشری وہ محفوظ نہیں اس کے پاس انصاف رہے تو میرا اور آپ کا کیا ہے ہم تو آج نہیں آج ہیں کل غائب ہو جائیں گے جو بلوشستان میں ہوتا تھا جو جبری گم شکیہ ہوتی تھی اب وہ سارے پاکستان میں ہو رہی ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد جیل میں ہے وہ عورت جس نے پورے پنجاب کو بچایا کوویڈ کرونا میں یاد ہے آپ کو جو پنجاب کی عبادی وہ پورے پاکستان کی عادی عبادی سے زیادہ ہے اور اگر وہ خاتون آگے نہ بڑھتی اور پاکستان کو نہ بچا دی ان کو کینسر بھی تھا اس زمانے میں اس عورت کو انام دیا اس کو جیل میں بٹھا دیا دیکھئے فیصلہ آپ نے کرنا ہے آئین کیا ہے آئین آپ ہیں ریاست کیا ہے ریاست آپ ہیں جو ٹیکس دیتا ہے وہ ریاست ہے جو لوگوں کی تنخائے دیتا ہے وہ میں اور آپ کی ہم ان لوگوں کی جیبیں بھڑتے ہیں ہم ان سے اجازت نہیں لیں گے انصاف کی ہم ان سے اجازت نہیں لیں گے انسانیت کی ہم مانگیں گے ان سے اور ان کو دینا پڑے گا یہ ہمارا حق ہے یہ ہمارے رب نے دیا ہے ہمارے آئین نے دیا ہے اور یہ ہم سے کوئی نہیں چھین سکتا لیکن پرامر طریقے سے اور آئین کے اندر اندر آخری بات دیکھیں میں نے آپ کو بہتی چیزیں تو بتا دی کہ خان صاحب سے لوگ کیوں نراض ہیں لیکن چار چیزیں تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے لا الہ الا اللہ کیوں کہا انہوں نے اوائی سی کی چار میٹنگز کیوں کروا ہی پاکستان میں صحت کار کیوں دیا احساس پروگرام کیوں دیا میں آپ سب کو ایک بات کہنے آئی ہوں اگر اس پاکستان کو بچانا ہے خان نہیں پاکستان خان میری طرح انسان ہے خانی ہے ہم سب نے اپنے رب سے کسی نہ کسی دن تو ملنا ہے لیکن جو بندہ آپ کے لئے جیل میں بیٹھا ہے کیونکہ اس کو ایک آزاد خود مختار اور عزت دار پاکستان چاہیے سیٹھ بیس لاکھ روپیٹ دن کے کم آتا ہے اور اس کے نوکر کو اس کے بچارے ڈرائیور کو اس کے باورچی کو بولتے ہیں کہ تم بیس ہزار مہینے کا لے کہ اللہ کا شکر ادا کرو اللہ تو اس کو ترخانی دے رہا آپ کے رہے ہیں جب تک ہم سب میں انصاف نہیں آئے گا اور وہ تو ہم لیکچر دے سکتے ہیں انصاف کا لیکن پاکستان میں سسٹم کیا ہے ڈرائیور کا بیٹا ڈرائیور باورچی کا بیٹا باورچی نوکر کا بیٹا نوکر چوکیدار کا بیٹا چوکیدار اور بڑے صاحب کا بیٹا بڑا صاحب یہ نہیں چلے گا آپ یہ بلکل نہیں چلے گا اور اسی لیے میں بار بار کہتی ہوں کہ نہ یہ پی ٹی آئی کا مسئلہ ہے اور نہ یہ عمران خان کا عمران خان کو اللہ نے زندگی صحت اولاد نام عزت کسی چیز کی کمی نہیں کی وہ ہمارے لئے اندر بیٹھا ہے آپ فیصلہ کر لیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں اور ایک دفعہ فیصلہ کر لیا تو پھر یا اس طرف ہو جائیں پاکستان کی طرف یا بائیڈن کی طرف یہ لڑائی اس وقت صرف ایک پاگل آدمی کے ساتھ ہے جس نے فلسطین کو بھی چورے چورے کر دیا جس نے یوکرین کو بھی تباہ کر دیا اور اب ہم بے نظرے ہیں لیکن انشاءاللہ یہ سب لوگ یہ آئیل ایف یہ خان صاحب یہ خان صاحب کی ٹیم ہم سیسا پلائی دیوار ہیں ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے ہم آزادی لے کے رہیں گے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے شاید میری جنریشن اس کا پھل نہ کھا سکے بہت آپ کے بچے وہ ضرور یہ دن دیکھیں گے بہت بہت شکریہ پاکستان زمین